اکثر ہمیں یہ میسجز آتے ہیں کہ آپ نے عمل بتایا تھا کہ سور بکرا کے آخری آیات آخری تین آیات سور فلک، سور ناس، سور مومنون کے آخری آیات جادو کا بہترین علاج ہے ہم یہ عمل کر بھی رہے ہیں لیکن ہمیں کوئی بھی فرق نظر نہیں آ رہا ہماری تکلیف، ہمارا جادو، ہماری پریشانی، ہماری بندش دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے تو عزیز دوستو آج کی حسوسی ویڈیو اسی ٹاپک پر بنائی گئی ہے کہ علاج کروانے کے بعد بھی یعنی کہ آپ لوگ جادو کا علاج کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں اسلامی طریقے سے آپ جادو کا علاج کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی فرق نظر کیوں نہیں آ رہا یاد رکھیں جادو کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں کوئی جادو ایسا ہوتا ہے جو صرف ڈرانے کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی کہ کسی انسان کو صرف ڈرانے کے لیے اگر کسی پر جادو کیا جائے اور یہ بہت سادہ سا اور بہت عام سا جادو ہوتا ہے جو کہ ایک سے دو گھنٹے کے اندر بہ آسان جادوگر کر لیتا ہے کوئی جادو انسان کو تکلیف پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے یا کوئی جادو صرف بیماری میں مبتلا کرنے کے لیے کسی انسان پر کیا جاتا ہے تو کوئی جادو بندش کے لیے یا کوئی جادو کسی انسان کو قتل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے بعض دفعہ جادو لڑائی جھگڑا یا جدائی یا تفریق کے لیے بھی کیا جاتے ہیں اور زیادہ تر یہ جادو شوخر اور بیوی کے درمیان ہوتا ہے اسی طرح جادو کی مختلف اقسام ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نظر رکھنا چاہیے کہ آپ پہ جادو ہوئے کتنا عرصہ ہو چکا ہے اس کی مثال بلکل ہم دیمک کی طرح دیتے ہیں کہ اگر دیمک کسی لکڑی پہ بلکل نہیں لگی ہو تو آپ بہت سانی دیمک ختم کر کے لکڑی کو بچا سکتی ہیں لیکن اگر کسی لکڑی پہ دیمک لگے ہوئے دو سے تین سال ہم کر دیں گے لیکن دیمک کی وجہ سے اس لکڑی کے اندر جو نقصنات جو کمزوری ہوئی ہے اس کو فل کرنے میں آپ کو بہت زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے بعض دفعہ آپ کو پوری کی پوری لکڑی اندر سے چینج کرنی پڑتی ہے تو بلکل ہی جادو کا سلسلہ اسی طرح ہے اگر آپ پہ جادو نیا ہو تو اس کا علاج فوراں ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ پہ جادو ہوئے بہت زیادہ عرصہ ہو چکا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جادو اندر سے آپ کو مکمل طور پر کھوکلا کٹ چکا ہے اور اس کا علاج ہونے میں آپ کو ٹائم لگے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص جادو کرتا کرواتا ہے سیکھتا یا سکھاتا ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے کفر کرتا ہے ہمارے بہن بھائی یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی پرانی گھڑی یا بہت سستی گھڑی ہو یا ایک بہت زیادہ مہنگی گھڑی ہو تو آپ کا ٹائم آپ کا وقت سیم رہتا ہے یا آپ لوکل گاڑی پہ سفر کرتے ہو بہت سستی گاڑی پہ سفر کرتے ہو یا آپ ایک بی ایم ڈبلیو پہ یا بہت مہنگی گاڑی پہ سفر کریں تو آپ کی سڑک سیم رہتی ہے یا آپ بہت بڑے بہت امیر گھر میں رہتے ہو یا آپ بہت چھوٹے بہت سادہ گھر میں رہتے ہو تو آپ کے نیند آپ کا سکون سیم رہتا ہے اسی طرح اگر آپ مہنگے سے مہنگا کپڑا بھی پہن لیں یا صاف سترہ سستہ کپڑا پہن لیں تو آپ کا جسم ویسا ہی رہتا ہے لیکن لوگ جب بھی کسی دوسرے انسان کے پاس زیادہ رزق زیادہ دولت زیادہ مال دیکھتے ہیں تو ان سے حسد کرنا ان سے جیلسی محسوس کرنا شروع کرتے ہیں اور جادو کی مدد سے یا نظر بک کی مدد سے اس کو نقصان پہنچاتے ہیں اور یہ حسد کوئی آج کا نہیں ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے اتنا بلند رتبہ اتنا بلند مقام دیا تو شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا تو یہ پہلا حسد تھا جو شیطان نے خود کیا اب اسی حسد کو شیطان نے انسانوں میں بنانا شروع کر دیا اور یہ حسد ہمیں حابیل اور قابیل سے چلتا ہوا آج تک نظر آتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک یہودی کے کھجونوں کے باغ میں کام کرتے تھے جو کہ زہر کے وقت سے لے کے اثر کے وقت تک کیا کرتے تھے اجرت کے طور پر انہیں ایک کلو خجوریں روز ملتی تھیں تو ایک دن باغ کے مالک نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے علی کچھ دیر اور کام کر لو تاکہ تمہیں زیادہ اجرت مل سکے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کلو خجوریں علی اور اس کے حندان کے لئے بہت ہیں اس میں سے آدھا کلو خجوریں علی اور علی کے گھر والے کھائیں گے اور باقی آدھا کلو خجوریں مسلمانوں کے بچے کھائیں گے تو اس کافر نے کہا علی کل کیا کھاؤ گے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا وہ رب جو کل سانس بھی دے گا وہ کل رسک بھی ضرور دے گا تو عزیز دوستو اسی چیز کو آپ دماغ میں یاد رکھیں جو آپ کے نصیب میں اللہ پاک نے لکھ دیا وہ آپ کو ہر حال میں ملنا ہے آپ بس امانداری کے ساتھ اپنا کام جاری رکھیں باقی سب کچھ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں عزیز دوستو یاد رکھیں کہ آپ پہ جادو ہوئے بہت زیادہ عرصہ ہو چکا ہے اور آپ اس کا علاج ایک ہفتے میں یا ایک ماہ میں یا دو ماہ میں چاہتے ہیں تو وہ پاسیبل نہیں ہے بعض دفعہ جادو کا علاج ہوتے ہوئے جادو کا توڑ ہوتے ہوئے تین سے چھ ماہ تک کا ٹائم لگ جاتا ہے جادو کے علاج کا سب سے آسان اور سب سے طاقتور عمل یہی ہے کہ آپ ہر رات سونے سے پہلے سور بکرہ کی آخری تین آیات کی تلاوت کر کے اور ساتھ سور مومنون کی آخری چار آیات اور ساتھ سور فلک اور سور ناس کی تلاوت کر کے اپنے جسم پہ دم کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر پہ اپنے گھر والوں پہ دم کر دیں اور اللہ پاکہ حضور دعا مانگیں کہ اے اللہ اس کلام کے ذریعے میرے پہ رحمت فرما اور میرے پہ جو بیماری جو بندش جو جادو خو چکا ہے وہ اپنے حکم سے ختم فرما انشاءاللہ بحکم حدا آپ کو ٹائم تو لگ سکتا ہے لیکن آپ کا جادو ضرور ٹوٹے گا یاد رکھیں اللہ پاک نے ایسی کوئی بیماری ایسی کوئی پریشانی ایسی کوئی تقلیف نہیں نازل کی جس کا علاج قرآن میں نہ ہو بس اپنی نیت مضبوط رکھیں کہ میرے اللہ کا کلام ہے میرے اللہ کا فرمان ہے میرے نبی کا فرمان ہے تو یہ عمل غلط نہیں ہو سکتا عزیز دوستو اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی غلط فہمی دور ہوگی کسی کی بیماری کسی کی پریشانی دور ہوگی تو اس کا سواب بھی آپ کو ضرور ملے گا اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظوں ایمان میں رکھے اور ہمیں ہر طرح کی بیماری اور فاقی اور پریشانی سے دور رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ حسوسی رحم عطا فرمائے اور ان کو ازادی کی نعمت عطا فرمائے آمین اللہ حافظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فیغفر لمن يشاء ویعذر من يشاء والله على كل شيء قدید آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليک المصیر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسینا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لقا قدلنا به واعفر عنا واغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر